سرکاری ہسپتالوں سے دوری نجی کلینکس پر سارا زور سینئر پروفیسرز ہسپتالوں میں مریضوں کو ہی چکر دینے لگے حکومتی احکامات کے باوجود بارڈز میں راؤنڈ لگانا کم کر دیا درد میں مبتلا مریض اور لواہکین سفارشیں کرانے پر مجبور شہر میں ٹرافک کا وہی منظر گاڑیاں بمپر ٹو بمپر لاری اڈا سے شاہدرہ مور تک ٹرافک ہی ٹرافک ٹمبر مارکیٹ بتیس چوتھ راوی پل پر بھی گاڑیوں کی لمبی گتارے اختیارات نہ ملنے کی دوہائی لارڈ میر کی سپریم کورٹ میں شنوائی چیف جسٹس کا بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات پر از خود نوٹس پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا لارڈ میر کہتے ہیں موجودہ حکومت نے آٹھ ماہ سے فنڈز نہیں دیئے واسا صفائی جیسے محک میں بلدیہ عظمہ کی دسترس سے باہر ہیں چیف جسٹس کو درخواست میں لکھا کہ تین سو نو منتخب نمائندے بے اختیار ہیں چیف جسٹس پاکستان جس طرح دبنگ فیصلے کر رہے ہیں ہم بھی پر امید ہیں جو بیسک میوسپل ڈپارٹمنٹس ہیں لیٹسے لاہور سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کمی جو صفائی کرتی ہے واسا جو ہے جو سیوریج اور ورڈ سپلائی کا کام کرتا ہے سٹریٹ لائٹس بغیرہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم بلکل سٹیگنٹ ہو گئے ہیں کوئی محکمہ جو ہے الیکٹڈ لوگ جو ہیں ہمارے تین سو انیس لاہور میں ان کی بات نہیں سنتا جو ووٹرز ہیں ہمارے وہ پریشان ہیں گلیوں میں گاند ہے سیوریج کا پانی کھڑا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے لکھ کر دی ہیں آج چیف جسٹس صاحب رات کو لائٹس بغیرہ آف ہوتی اور ٹیفنگ میں ہم لوگ پھرز جاتے ہیں تو چاہیے ان کا پرادنہ یہ جو تبدیلی آئی ہے تو اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے اس لئے ضروری ہے کہ ایک گھنٹہ یہ بڑھا دیں ہمارے لئے جی ایک گھنٹہ بڑھانا چاہیے جیسے انہوں نے بولا ہے اس کے مطابق ہمیں ٹائم تو دینا چاہیے جسٹس صاحب ریکویسٹ ہے کہ آٹھ بجے سے لے کے دس بجے کی ٹائمنگ جو ہے اس کے اندر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ٹائمنگ بڑھانی چاہیے تو ایک گھنٹہ لہذا لازمی بڑھنا چاہیے شادی بیا کے معاملات سجنے سورنے کی بات اور ٹریفک کی مشکلات ڈی سی لاہور نے شادی ہالز کے عقاد میں توسیق کا خط لکھ دیا سالے سید کی خط میں سیکرٹری قانون کو ایک گھنٹہ بڑھانے کی دنخواست چیف جسٹس ساکب نسار نے ہالز کے عقاد میں توسیق کا مشورہ دے دیا تھا عزالتی حکم پر ڈی سی متحرک لوگوں نے بھی اچھی امید لگا لی ایک ہفتہ پہلے شادی ہالز کے عقاد میں نس گھنٹے کی از خود توسیق کی ڈی سی لاہور ایکٹ ہے یہ اسیمبلی سے پاس ہوا ہے بقاعدہ اور اس کے لئے پروپر پروسیجر جو ہے وہ لار ڈیپارٹمنٹ ہی کرے گا اختیار جو بھی انہوں نے کرنا ہے تو اسی لئے ہم نے جو ابزرویشنز ہیں جن گراؤنڈز پہ ہم نے یہ بھیجا ہے وہ ہم نے بھیج کی ان کو لکھ کے بھی دے دیا ہے تاکہ اس کے اوپر کار بھی سابق حکومت نے علاج کی بجائے اورنج ٹرین کو ترجیح دی قابل شرم ہے معصوم بچوں کو بچانے کے لیے معاشرہ کچھ نہ کر سکا بچوں کے جگر اور گردوں کی پیونکاری کی علاجگاہ نہ ہونے پر چیف جسٹس برہم پی کے ایل آئی نے اب تک کوئی آپریشن نہ ہو سکا مہکمہ صحت کے پاس کوئی پلان نہیں وزیر اعلیٰ کو طلب کر لیتے ہیں چیف جسٹس کرے مارکس سپریم کورٹ نے وزیر صحت پنجاب کو پلان سمیت چھ جنوری کو طلب کر لیا ہمارے پرائیوٹ کالجز میں انفرچنیٹلی ڈاکٹرز کریٹ نہیں کیے جا رہے ہیں کویکس کریٹ کیے جا رہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ ان پرائیوٹ ہاسپٹل سے جو آنے والے تربیت حاصل کر کے تعلیم حاصل کر کے جو ڈاکٹرز بنیں گے شاید وہ اس قابل ہوں گے کہ میرا علاج کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے بطور چیف جسٹس مجھ پر بھاری ذمہ داریاں ہیں قوم کے خدمت کے لیے تین گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا نیجی ہسپٹال ڈاکٹرز نہیں اتائی بنا رہے ہیں سب جانتے ہیں داخلوں کے لیے پیسہ چلتا ہے کسی ایک ہسپٹال کو نہیں چلایا انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کی جہاں کمزوریاں اور خامیاں تھی وہاں مداخلت کی چیف جسٹس کا سیویسز انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے کانوکیشن سے خطاب دو سو بیس طلبہ میں ڈگرییاں اور میڈلز تقسیم چیف جسٹس کا جی آئی ٹی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کا ہوگو تمام بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ قبضے ملے کر عدالت میں پیش کیا جائے سپریم کورٹ بینک ٹرانزیکشنز کی مانیٹرنگ جی آئی ٹی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام امارتوں اور جائیدادوں کی خرید و پروق پر پابندی آئے پیفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اور ڈی جی لیگل تاہر پرویز آپ نے سامنے کمرہ عدالت میں نوک جھوک اب آپ خوش ہیں ڈی جی لیگل تاہر پرویز کا شیخ رشید پر تنز دیکھ لیں چیف صاحب آپ کے سامنے مجھ پر تنز کر رہے ہیں شیخ رشید وزیر کی عزت کریں تعلق برادری کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا چیف جسٹس ساکب نصار کا لاہور ہائی کورٹ کو ڈی جی لیگل کے کیس کا فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا ہوگو نون لیگ کی پنجاب استعملی میں قائد ایوان بدلنے کی تیاری حمزہ شہباز متحرک نمبر گیم پوری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور آزاد ارکان سے رابطوں کا فیصلہ حکمران اتحاد کے ناراض ارکان خاص طور پر ٹارگٹ ہیں نون لیگ کی آلہ قیادت کے گرین سگنل پر تحریک ادم اعتماد لائی جائے گی پی ٹی آئی اتحاد کو اس وقت اکیس ارکان کی برتری حاصل ہے خاجہ ساد رفیق کی مشکلات میں مزید اضافہ چیئمن نیب نے ریلوے ارازی لیز کرنے کی کیس پر انکوائری کی منظوری دے دی آمدن سے زائد اساساجات کیس میں بھی پیش رکھ نیب نے خاجہ برادران کا الڈی اے اور محکمہ ٹیکس سے ریکارڈ حاصل کر لیا خاجہ ساد رفیق کی آہلیہ غزالہ ساد کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ کوٹ لکپت جیل میں میاں نواز شریف سے بکلا ٹیم کی ملاقات نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل اور تفصیلی فیصلے کے آہم نقاط پر مشاورت نیب کی جانب سے دیئے جانے والے ریمارکس کا بھی جائزہ شیخ رشید کے اپوزیشن پر پھر وار کولے چور موزز کہلائے جا رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے آئین کو خطرہ چوروں ڈاکموں اور لٹیروں سے ہے شہباز شریف تمام پارٹیوں کے نیب زیادہ لیڈروں کے لیڈر ہیں آصف زرداری کے خلاف نواز شریف سے زیادہ مضبوط کیسز ہیں روائل پام سمید ریلوے کی اربو روپے کی ارازی ملی ہے نئے سال بیس نئی ٹرینے چلائیں گے نون لیگ پیپلز پارٹی یا ڈکٹیٹرز سب نے نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ریاستت مدینہ کی بات کرنے والوں کا کوئی اقدام عوام کے لیے مفید ثابت نہیں ہوا چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے زیر التوا کیسز پر بھرپور سو موٹو لیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کارکنوں سے خطاب ینگ ڈاکٹرز نے میریکل ٹیچنگ انسٹیوٹ ایک کی مخالفت کر دی ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں کے نچکاری کسی صورت قابلے قبول نہیں میریکل ٹیچنگ انسٹیوٹ ایک کے پی کے میں ناکامی کے بعد پنجاب میں نافذ کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز اور نرسز کو ان کے مستقبل بارے بتایا جائے گیس نایاب سینجی مکمل مند الپی جی مہنگی بجلی بھی غائر دھرمپورا کے شہریوں کا بجلی گیس کے ادم فراہمی کے خلاف احتجاج الپی جی مافیا کے خلاف میلی رکشہ یونین سڑکو پر آگئی ریلوی سٹیشن سے پریس پلپ تک ریلی حکومت کے خلاف شدید نانے بازی اربوں کے فنڈز کدھر گئے پنجاب پولیس ایکسائز کی نادہندہ چار سو تہتر گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس ادا نہ کیا ٹیکس ادا نہ کرنے والی گاڑیوں میں سی سی پیو اور ڈی آئی جی آپریشنز کی گاڑیاں بھی شامل شہر کی سڑکوں پر لگے ایکسائز کے ناکے بھی پولیس کی گاڑیوں کو روکنے سے کاس ہے ٹرانس جنڈر بل پاس ہونے پر خاجہ سرہ خوشی سے نحال نیلی رانہ سلماناز اور دیگر کی اظہار تشکر کے لیے پریس کانفرنس کے ایک کاتا الہمرا آرٹس کانسل میں ٹرانس پرائیڈ کے نام سے تقریب کا بھی احتمام مساوی حقوق کے لیے جدوجہت کرنے والوں کو ایوارڈز سے نوازا گیا پنجاب یونیورسٹی فیصل آڈوٹوریم میں اتائے اثنات کی تقریب ایک ہزار چار سو انیس طلبہ و طالبات میں ڈگریاں تقسیم پچاسی ہونے ہار طلبہ کو میڈل سے نوازا گیا وائز چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد بولے تین ماہ میں جامعہ کے میریکل کالج اور ہسپتال کے لیے کام شروع کر دیا جائے گا پولیس لائن کلا گھجر سنگھ میں سالانہ انٹر ریجن ٹورنمنٹ جوڑو مقابلوں میں پولیس جوانوں کے خوب داؤ پیج میریجر سپورٹس کا گولڈ میڈل جیتنے والے پولیس جوانوں کی انٹرنیشنل ٹیم بنانے کا اعلان اور یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں نئے طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے رنگ جمع دیا گلوکار جواد احمد نے بھی اپنی خوبصورت آواز سے تقریب کو چار چاند لگا دیے